اسلام علیکم پیارے بچوں اردو کیڈز ٹوڈیو اردو کہانی میں آپ کو خوش حمدید آج کی جو کہانی ہے وہ تحریک پاکستان میں بچوں کا کردار اور تحریک پاکستان اور بچے یہ پاکستان بننے کے پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ سڑک کے کنارے جا رہا تھا کچھانک پیچھے سے آنے والی گاڑی نے اسے ٹکرمہ بچے کے سر سے خون بہنے لگا رونے لگا ایک کافر کا بچہ سے گزر ہوا تو ایک مسلمان بچے کو روتا دیکھ کر کہنے لگا تنزیہ مسلمان ہو کر روتے ہو بچے نے یہ سن کر جواب دیا اس لیے رو رہا ہوں کہ جو خون میں نے پاکستان کے لیے بچا کر رکھا تھا وہ اب سڑک کنارے بیکار ضائع ہو رہا ہے قادی عظم نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا جس قوم میں ایسے بچے پیدا ہو جائیں اس سے زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھا جاسا اپنے وطن حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑا اس تحریک نے برسگیر کے تمام مسلمانوں نے برچر کر حصہ لیا مردوں اور تنجوانوں اور بچوں نے مل کر تحریک پاکستان کو کامیہ بنایا تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ جوش جذبے عظم اور حاصلے کا مظاہرہ کرنے والے یہ بچے ہی تھے بچے فیتہ تن خیر پود کو پسند کرتے ہیں لیکن قائد عظم کی شخصیت کا سطحہ کہ بچوں کے خیالات تبدیل ہو گئے وہ تحریک پاکستان میں برچر کر حصہ لینے لگے بچوں مسلم لیگ بھی قائم کر لئی یعنی کہ بچوں کی مسلم لیگ قائد عظم کے ساتھ بچہ مسلم لیگ کے عراق ان کی تصاویر بھی بنائی گئی تھی جو تحریک پاکستان میں بچوں کے قردار کی ایک یادگار ہے یہ پر عظم بچے اپنے قائد سے بہت محبت کرتے تھے اور قائد عظمی بچوں کو بہت چاہتے تھے وہ بچوں کی مسئول باتوں سے بعض وقت بڑے بڑے کام لیتے تھے انیس سو اکتالیس میں قائد عظم مسلم لیگ کے ایک اجراس میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ رستے میں ایک قسمے سے گزر ہوا وہاں مسلمان نے آپ کا پورت فاک بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا ایک آٹھ برس کا لڑکا جس کے تن پر صرف ایک لنگی تھی اس نے بہت زور سے پاکستان زندہ بات کنارہ لگایا قائد کی نظر اس پر پڑی تو اپنی گاڑی رکھوائی اور اس لڑکے کو اگر نے قریب آنے کو کہا کچھ لوگ اسے قائد کے پاس لے آئے قائد نے پوچھا تم پاکستان کا کیا مطلب سمجھتے ہو لڑکا پہلے گبھائے لیکن قائد کی شخص پہ تھا وہ پاکستان اور جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو وہ ہندوستان قائد کے ساتھ صافیوں کا ایک وفت بھی سفر کر رہا تھا چنانچہ قائد نے وہاں مجھو صافیوں کو مخاطب کر کے کہا جاؤ مسٹر گاندی کو بتا دو کہ مسلمانوں کو آٹھ برس کا بچہ بھی پاکستان کا مطلب سمجھتا ہے مگر وہ اب بھی نہیں سمجھ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں خوب ہیں لیکن اطراف کرنا نہیں چاہتے جب اخوار میں یہ واقعہ چھپا تو گاندی جی کی نظر سے بھی گزرا دیلی میں ایک بڑے جلسہ میں شرکت کے بعد جب قائد اعظم پندال سے واپس جانے لگے تو ایک غریب شخص آگے بڑھا تھوڑی دیر کے لیے مجمع سے الگ کر کے بات کرنی چاہیے اس شخص نے بتایا کہ دیلی سے چند میل دور ایک دہات میں رہتا ہے اس کی بیٹی نے رمال پر پاکستان کا نقشہ کارا ہے اپنے ہاتھ سے آپ کو دینا چاہتی ہے اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جائیں اور قائد اعظم کو بلال آئیں اس جملے میں اتنی محبر و قیدت تھی کہ قائد فوراً تیار ہو گئے اس کے گھر پہنچے ایک تیرہ سالہ لڑکی نے پردے کی یار میں انہیں رمال پیش کیا قائد اعظم رمال پر پاکستان کا نقشہ دے کر بہت خوش ہوئے لڑکی کو یقین دلایا کہ یہ رمال تحریک پاکستان کے بہت کام آئے کچھ عرصے بعد جب شملہ کا کانفرنس میں کانگریس نے لارڈ ڈیول کے ذریعے قائد اعظم کو یہ پیشش کی کہ اگر وہ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں تو کانگریس انہیں بڑی محبت سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہے یہاں تک کہ قائد اعظم کو متعدہ ہندوستان کا گورنر جنرل تک بنانے پر رضا مند ہے تو قائد اعظم نے دوسرے دن جواب دینے کو کہا دیول کو اپنا سعودہ منظور ہوتا نظر آیا تو بہت خوش ہوا لیکن دوسرے دن اس کے ہوش اڑکے جب قائد اعظم نے لیول کو جواب میں وہی رمال دیا کہا پاکستان کا مطالبہ صرف جناہ کا نہیں بلکہ دس کروڑ پا مسلمانوں کا مطالبہ ہے جو ان کے خون میرچ بس گیا ہے تو دیہات کی لڑکیاں بھی فرصت کے قاتل میں رمال پر پاکستان کا نقشہ بناتی تمہیں اسے پاکستان کا سعودہ کرنا چاہتے ہیں یہ بات تمہارے ذہن سے جتنی جلدی نکل جائے تو بہتر ہے بچے قائد اعظم سے بہت زیادہ محبت اکتے تھے ایک دفعہ قائد اعظم تحریک پاکستان کے سلسلے میں مصروفے ریل میں سفر کر رہے تھے رات بہت تحریک اور صد تھی آدھے رات سے زیادہ کا وقت گزر ہو چکا تھا کہ ایک سٹیشن پر گاڑی رکی اور قائد اعظم کی نشست کے قریب کھڑی کھڑکی کے شیشے پر تستکت ہوئی آپ کے ساتھی گبرہ گئے گزارش کی کہ کھڑکی بند رہنے نجی لیکن بہتر قائد نے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کیا تو دیکھتے ہیں دو چھوٹے بچے چادرین لے پیٹے سخت صدی میں کھڑے اور آپ کو سلام کر رہے ہیں آپ نے پوچھا تم یہاں اتنی صدی میں رات کے کیا کر رہے ہو بچوں نے جواب دیا ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں ہمیں خوار سے پتا چلا تھا کہ آپ اس ٹرین میں سفر کریں ہم نے اندازہ لگا لیا کہ آپ تکویبن اس وقت یہاں پہنچیں گے اور ہم آپ سے ملطاب کریں قائد نے پوچھا بھائی تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو جواب ملا کیونکہ آپ ہمارے لئے پاکستان بنا رہے ہیں ایک موقع پر قائد اعظم نے کہا مسلمان بچوں میں اب قومی حساس پیدا ہو گیا یہ بچے اور نوجوان تحریک پاکستان کا پرچم لے کر آگے بڑھیں گے چھوٹے بچوں اور نوجوانوں نے تحریک پاکستان میں اپنے قائد کا برپور ساتھ دیا حصول پاکستان کے لئے جد و جہد میں شریک ہوئے مصہوم بچوں نے دعائیں کی پاکستان کے لئے نعرے لگائے یوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں شب قدر میں مسلمانوں کو عظیم تفاہ دیا آج کے بچے قوم کے مہمار ہیں بچوں کے لئے سب سے چیز اہم چیز تلہیم اور تربیت ہے سریعہ قادعظم نے ایک موقع پر فرمایا طالب علم کا اصل کام کیا ہونا چاہیے اپنی ذات سے وفا اپنے ملک سے وفا اور اپنے مطالعے پر اپنی تلہیم پر مکمل توجہ بیرے بچوں آج کی کہانی کیسی لگی ملتے ہیں اگلی اردو کے سٹوڈیو کہانی میں اللہ حافظ ملتے ہیں